وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا مند خدا اس کی باپ دعوت کا تخخ اسے دے گا خدا مند کے زندہ اور پاک کلام میں سے لوکہ کی انجیل اس کا پہلا باپ چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب بار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا اس لیے اے معزز تھیوفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک تھاک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں تاکہ جن باتوں کی تنہیں تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے یہودیہ کے بادشاہ حیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریہ نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی حارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام علشبہ تھا اور وہ دونوں خدا کے حضور راستباز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے اور ان کی اولاد نہ تھی کیونکہ علشبہ بانچ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرآن نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبہ کے دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائے دیا اور زکریہ دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی علشبہ کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوہنہ رکھنا اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا اور وہ ایلیہ کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعید قوم تیار کرے زکریہ نے فرشتہ سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے فرشتہ نے جواب میں اسے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چکہ رہے گا اور بول نہ سکے گا اس لیے کہ تُو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا اور لوگ زکریہ کی راہ دیکھتے اور تاجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے اور وہ اس سے اشارے کرتا تھا اور گنگا ہی رہا پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا ان دنوں کے بعد اس کی بیوی علشبہ حاملہ ہوئی اور اس نے پانچ مہینے تک اپنے تین یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداون نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا چھتے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خداون کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا جس کی مگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کماری کا نام مریم تھا اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداون تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خداون کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ دعوت کا تخخ اسے دے گا اور وہ یاکوب کے گھرانے پر ابت تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سہایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ نامولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار علشبہ کے بھی بھڑاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کال خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا انہی دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور زکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علشبہ کو سلام کیا اور جو ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور علشبہ روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے بکار کر کہنے لگی کہ تُو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہیں گئی تھی وہ پوری ہوں گی پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے کیونکہ اس قادر نے میرے لئے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تائیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراغندہ کیا اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہام اور اس کی نسل پر ابتک رہے گی جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا اور مریم تین مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر پر لوٹ گئی اور علشبہ کے وضع حمل کا وقت دا پہنچا اور اس کی بیٹا ہوا اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداون نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی اور آٹھویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختمہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر ذکریہ رکھنے لگے مگر اس کی ماں نے کہا نہیں بلکہ اس کا نام یوہنہ رکھا جائے انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے کمبے میں کسی کا یہ نام نہیں اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے اس نے تختی مگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوہنہ ہے اور سب نے تعجب کیا اسی دم اس کا مو اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی اور یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچہ پھیل گیا اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پر تھا اور اس کا باپ زکریہ روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارہ دیا اور اپنے خادم دعوت کے گھرانے میں ہمارے لئے نچات کا سنگھ نکالا جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینا رکھنے والوں کے ہاتھ سے نچات بکشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک اہد کو یاد فرمائے یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہام سکھائی کہ وہ ہمیں یہ انعیت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے بے خوف اس کی عبادت کریں اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نچات کا علم بکشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو یہ ہمارے خدا کی این رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالم بالا کا افتاب ہم پر تلو کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹے ہیں روشنی بکشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قدرت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا آمین